بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آج میں قرار رہا ہوں آپ کو ڈیسولوشن شیپٹر کا لاسٹ ٹاپک جس کا نام ہے میمورنڈم بیلنس شیٹ یہ بورڈ میں آج تک کبھی نہیں آیا لیکن ہر بار ہم امید کرتے ہیں بورڈ میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں پورٹن ٹاپک ہے یہ اور بہت آسان ہے بہت چھوٹا ہے اور آسان بھی ہے تو اس کو کرتے ہیں ہم لوگ یہ اس میں ہوتا ہے کہ کوئی نام سمجھو پہلے میں یہ پہلے کیا پہلے کیا ہے ٹاپک کا نام ہے میمورنڈم ڈم بیلنس شیٹ آپ کو یاد ہے جب آپ ریلائیشن مانگ بناتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرتے کو آپ یاد کرو جب آپ ریلائیشن مانگ بناتے ہو تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو آپ سب سے پہلے آپ لکھتا ہوسکتا ہے Oh کہ لکھتے ہو کیا اور اگر ہمارے پاس ایسٹس ہی نہیں ہےں ایسٹس گون میں تو ہم لوگ کیا کریں گے تو اňش ایکram کو find out کرنے کے لئے ہم لوگ ایک balance sheet بنائیں گے جس کو نام دیا جاتا ہے memorandum balance sheet یعنی ایک ایسی balance sheet جس سے ہم لوگ missing figure find out کریں گے اسے بولتے ہیں memorandum balance sheet کیوں بناتے ہیں یہ کیونکہ ہمارے پاس balance sheet کے اندر balance sheet given نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس ہمارے پاس assets liability میں سے کوئی چیز missing ہو دی اس کے لئے بنایا جاتا ہے یہ مطلب مددے کے پاس ممجھے کیا ہوگا ہمارے پاس question پہ access نہیں ہوں گے یا میں بھی ہو سکتا liability missing ہو اس کو find out کرنے کے لئے ہم لوگ بناتے ہیں balance sheet ٹھیک ہے میں قرار رہا ہوں question number آپ کو ٹی ایس گرے وال کا 43 question question number 43 ٹی ایس گرے وال کا ہمارے پاس capital given ہے اے کی اے کی capital ہے ہمارے پاس پچھے زار بی کی capital given ہے پندرہ ہزار اے کی capital بی پچھے زار بی کی پندرہ ہزار creditors creditor بی زار bank یا cash ساڑھے ساتھ سو اے کا loan دیا ہے ہمارے پاس that's all اب total کرو بیٹا پچھے چالیس ساٹھ ستر تو یہاں پہ آپ دیکھیں 69,250 250 کم بٹھ رہے ہیں assets یہ balancing پہ گرے اس لئے بنای جاتی ہے balance sheet clear ہوا مقصد کیا بنانے کا اس کو ہم بناتے ہیں assets یا liability fine out کرنے کے لئے جب آپ balance sheet بنائیں گے ہمیشہ equal نہیں آگا کچھ نہ missing ہوگا جو missing ہوگا وہ ہی ہمیں fine out کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب assets آگئے اب question آپ کا start ہوا جیسے پہلے آپ کرتے تھے پہلے assets جس لکھیں گے ہم لوگ liabilities لکھیں گے اس کے بار expense of realization payment یہاں پہ ہوتی ہے to bank expense of realization کتنے expense ہے ہمارے پاس 350 buy bank stock realize 20,000 debt realize 25,000 we took over the machine b machine لے کے جا رہا ہے by b capital account machinery 7,000 fixed assets 20,000 ٹھیک ہے اب دھیان دیں اس creator کے بارے میں کچھ نہیں بھولا اس نے کوش سائلنٹ ہے اور آپ کو پتا ہے liability full payment ہوتی ہے total کل لیں لیں گے profit loss کیا رہا دیکھو 69,000 250 plus 20 350 89,600 profit transfer ہے ان کے بیلنسز آئیں گے پارٹنر کیپل کے اے اور بی کیپل کا بیلنس نکو سب سے پہلے کیپل کا بیلنس ہے ہمارے پاس پچھے ہزار پندرہ ہزار پروفٹ رانسفر کر دو چودہ پچاس چودہ پچاس یہ رگریشن بی لے کے گیا تھا ساڑھے ساتھ ہزار کا پلوز کریں گے جو بچے گا بینک چھبیس چار سو پچاس سولہ ہزار چار سو پچاس سولہ ہزار چار سو پچاس مائنس سوڑھے ساتھ ہزار ایٹ نائن فائن جیلو سب سے لاسٹر مینے کا بینک کاؤنٹ بینک کا بیلنس دیکھو کتنا ہے بیٹا بینک کا بیلنس تھا ہمارے پاس سیون فیفٹی اب دیکھو بینک کہاں کا یوز ہوئے ہے ایک دو تین کروس پوسٹنگ ہریں گے بائی ریلیزیشن بائی ایس کپیٹل بائی بیس کپیٹل ٹو ریلیزیشن اور آپ کو یادوں کا پارٹرن لون دیا ہوا تھا ایک لون میں آپ کو کہا تھا پارٹرن لون ڈائریکٹلی بینک کاؤنٹ میں آتا ہے سیدھے یہاں پر آنے گا بائی اے لونے گاؤنٹ ٹوٹل کرتے ہیں اب یہ ایک کول آگیا ہے تو اس میں نئی چیز کیا سیکھی بیٹا آپ نے یہ سب تو نورمل ہے نئی چیز آپ نے سیکھی میمورنڈم بیننس شیٹ کیسے بنانی ہے جیسے نورمل بیننس شیٹ بناتے تھے کیوں بنانی ہے کیونکہ ہمارے پاس ریلیزیشن کاؤنٹ بنانے سے پہلے ایسٹس یا لائیبیلٹی میں سے کوئی ایک چیز میسنگ ہوگی جب بھی میسنگ ہوگی ہم نے بنانی بیننس شیٹ ہو کیا نام دینا ہے اس کو میمورنڈم بیننس شیٹ اس میں ہم نے کیپٹل کے بیننس لکھے لائیبیلٹیز لکھی بینک بیننس لکھا جو بچ گیا ایسٹس آگیا اس ایسٹس کو لے کے ہم نے اس کو ریلیز کیا ایسے کہتے ہیں میمورنڈم بیننس شیٹ کوشن میں سپیس میں ہی ہوگا آپ دیکھیں گے کوشن میں بیننس شیٹ ہی نہیں گیون ہوگی اور فرم ڈیزول ہو رہی ہوگی جب بھی ایسا کوشن آپ کریں گے تو اس کے ایسے میں سب سے ایل آپ کو یہی برانا ہے میمورنڈم بیننس شیٹ ایک کوشن اور کڑا دی رہا ہوں آپ کو کوشن نمبر 46 یا 46 کوشن کافی کب ہو گئے اس میں 44 کرا رہا ہوں میں آپ کو اسے بیٹا کوپی کر لینا آرام سے ویڈیو کو پاوس کر کے یہ کوشن اور کرا رہا ہوں میں آپ کو ہاں جی کوشن نمبر 44 یہاں پر کیا ہے فرم ڈیزول ہوئی ہے 31st مارچ 20 کو اور ہمارے پاس جو capital given ہے وہاں given ہے 1st April 19 کی یعنی ایک سال پہلے کی capital given ہے تو ایسے میں کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ بنائیں گے partner capital count balance sheet سے پہلے کیا بنانا پڑے گا ہمیں دیکھو balance sheet تو بنائیں گے وہ تو پتہ ہی ہمیں میمورنڈم balance sheet بنائیں گے ہم لوگ لیکن یہ بنے گی 31st مارچ 20 کی اور ہمارے پاس جو capital given ہے وہ given ہے 1st April 19 کی تو اس سے پہلے میں بنانا پڑے گا partner capital account ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ capital آپ کو ایک سال پہلے کی دے دے تو اس کی closing capital آپ find out کر کے نکال لیں گے کیسے کریں گے دیکھو بیٹا سب سے پہلے کیپل کا balance دیکھیں گے ہمیں capital کا balance ہے ہمارے پاس ایک لاکھ اسی ہزار ساٹھ ہزار ایک لاکھ اسی ہزار اور ساٹھ ہزار اور کیا given ہے loss دے رکھا ہے پچاس ہزار باٹھ دیں گے profit ہوتا تو یہاں باٹھ دیتے loss ہے ڈیون اٹھے گا اور کیا given ہے drawing given ہے ہمارے پاس 10,000 ایچ ٹھیک ہے اور کیا given ہے capital balance ہو گیا drawings ہو گئی پیک اب کلوز کر دو اب جو کیا پلایا گی یہ 31st march کی کیا پلایا جائے گی نکال دو ہوئی 70 25 55 اب یہ capital کے balance یہاں پر آئیں گے جس میں نئی چیز کا سیکھی ویٹ آپ نے کی balance sheet سے پہلے میں بنانا پڑا partner capital account reason کیا تھا اس کا کی ہمارے پاس capital جو تھی وہ 31st وہ 1st capital کی given تھی اور fund dissolve جو ہو رہی تھی 31st march کو ہو رہی تھی جب بھی ایسا ہوگا آپ کو ہمیشہ balance sheet سے پہلے بنانا پڑے گا partner capital account اور کیا کا given ہے ہمارے پاس greater ہے 24,000 اور دیکھو بیٹا creator 24,000 کے ہیں cash 4000 کا ہے اور کچھ total کر کے دیکھو کتنا آرہا ہے یہ ہوگی آپ کا 80, 90, 160 184 assets آگے 180 this is balancing figure ٹھیک ہے بھئی تیار اب بناو آپ جو بناتے تھے کیا کیا بنے گا آپ کا سب سے پہلے realization account realization account assets لکھیں گے آپ اس میں 180 creditor 24,000 by cash assets realized realized assets 3,000,000 میں ہوا ہے to cash creditor creditor کی payment بھی 23,500 میں to profit transferred 1,20,500 profit رہا ہے ہمارا 1,20,500 باٹ دو ان کے ratio میں ratio تھا ان کا 48,200 36,50 36,50 ٹھیک ہے بھئی اب بنے گا partner capital count partner capital count capital balances آئیں گے abc 48,200 36,150 36,150 profit capital کے بیالنس ہی آئیں گے 70,000 55,000 and 35,000 profit بات دو جو ہے realization کا اور بیٹا اور کہ درائیں گے نہیں اس میں بس close کرتا اب جو آئے گا to bank 1,008,200 1,001,50 1,001,50 1,001,50 اب بنے گا bank count یہ cash account cash cash کا balance ہے ہمارے پاس 4000 اب دیکھیں گے بیٹا cash کہاں کہاں use ہوا ہے 1,002 3 to realization by realization by A's capital by B's capital by C's capital 1,008,200 1,001,50 1,001,50 total کریں گے 1 کو لگے اس طرح سے کرنا ہے یہ ہے memorandum balance sheet جو میں نے آپ کو سکھائی ہے کیا ہوتی memorandum balance sheet جب question آپ شروع کرتے ہیں آپ کا balance sheet نہیں ہوتی تو اس کو final order کرنے کے لئے بناتے balance sheet اس کو بولتے memorandum balance sheet اس میں یا assets fine order liabilities 2 میں چیز missing ہوگی capital 1 سال پہلے کی دی تھی پہلے پہلے capital account جیسے opening capital لکھئی ہم نے loss ہوا drawing closing capital آگی آگی کا scene سیم ہے ٹھیک بٹا copy کر ڈیسے channel کو like or subscribe کر دینا بچھے باگی کو doubt ہے تو میرا 9811419806 ٹھیک بٹا باگی channel کو like اور subscribe کرتے نہ کوئی suggestion ہو تو پلیز ضرور بتائیے گا